نظرین جاپانی کہاوت ہے کہ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی حوصلہ متھارے 1965 کے جنگ میں جہاں پاکستان کی بری فوج نے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا وہی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی بھارتی فضائیہ کے داند کھٹے کر دیئے سن 65 کے جنگ میں پاکستان کے شیردل جوانوں نے دشمن کے سو سے زائد جنگی تیاروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا 1965 کے مارکے میں ائر مارشل نور خان کی قیادت میں ائر کوموڈور احمد رفیقی شہید ائر کوموڈور امتیاز احمد بھٹی جو اس وقت فلائٹ لیفٹننٹ تھے اور پاک فضائیہ کے دیگر پائلٹس نے دشمن کے کئی تیاروں کو تباہ کر کے تاریخ رقم کر دی ائر مارشل نور خان احمد رفیقی کے کارناموں پر اگلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن آج ہم آپ کو سرگودہ کے شاہین امتیاز احمد بھٹی کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے پاک سرزمین پر پڑھنے والی دشمن کی میلی آنکھ پھوڑ کر رکھ دی امتیاز بھٹی پاک فضائیہ کے ان دو پائلٹس میں سے تھے جنہوں نے بھارتی فضائیہ کا پہلا حملہ بوری طرح ناکام بنایا اور یکے بعد دیگر دشمن کے چار تیاروں کے پر خچے اڑا دیئے ستمبر کے آغاز میں سرگودہ ائر بیس پر ریڈ ایلرٹ تھا ائر فورس کے آفیسرز کو ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت کی گئی تھی امتیاز بھٹی سکوارڈن پندرہ کا حصہ تھے جس کی قیادت عرشت چوہدری کر رہے تھے امتیاز بھٹی کے سینئر سرفراز رفیقی سکوارڈن پانچ کے لیڈر تھے امتیاز بھٹی نے سرفراز رفیقی سے درخواست کی کہ انہیں پہلے مشنز کا حصہ بنایا جائے سرفراز رفیقی نے جواب دیا کہ ان کے یونٹ کے پائلٹ بھی مشن پر جانا چاہتے ہیں لیکن تم بھی ہمارے ساتھ جا سکتے ہو ناظرین یکم ستمبر کا دن تھا امتیاز بھٹی کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا تو جذبہ حب الوطنی سے سرشار امتیاز بھٹی نے مزید ڈیوٹی کرنے کی درخواست کی جسے قبول کر لیا گیا کچھ دیر بعد انہیں فضاؤں کے حفاظت کے لیے اڑان بھرنے کا پیغام ملا امتیاز بھٹی اور ان کے کمانڈر سرفراز رفیقی اپنے ایف ایٹی سکس تیاروں کی طرف لپکے اور پیٹرالنگ کے لیے ہوا کے دوش پر اڑنے لگے اسی دوران معلوم ہوا کہ دشمن کے ویمپائر تیارے زمینی دستوں کی مدد سے آٹپکے ہیں وطن عزیز کے دونوں جابازوں نے اپنے تیاروں کو ان کے خبر لینے کے لیے چھم سیکٹر کی جانے بوڑ دیا سرفراز رفیقی نے پل بھر میں دشمن کے دو ویمپائر تیارے تباہ کر ڈالے امتیاز بھٹی نے بھی ایک تیارے کو ہوا میں ہی بھسم کر دیا ایک پر گولیوں کی بہت چھاڑ کر دی دشمن ہوا باز جان بچانے کے لیے جہاز کو زمین سے صرف سو فٹ کی بلندی تک نیچے لے آیا اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے نکل گیا لیکن اسے دوران امتیاز بھٹی اس کے تیارے کو بری طرح نقصان پہنچا چکے تھے اس جوابی حملے سے دشمن بری طرح بوکھلا گیا سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی کی اس زیت نے بہت مصبت اثرات مرتب کیے ایک تو پاکستانی فوجیوں کے حوصلے بلند ہوئے دوسرا بھارت نے سارے ویمپائر تیارے گراؤنڈ کر دیئے اس شکست کے بعد بھارتی ویسٹرن کمان کے کمانڈگ آفیسر جنرل جوکندر سنگھ نے پاک فضائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا آسمان کی فضاؤں میں پاکستان ائر فورس کی حکومت تھی ناظرین سات ستمبر کو بھارت نے ایک بار پھر فضائی حملہ کر دیا اب کی بار امتیاز بھٹی ایم ایم آلم کے ساتھ تھے اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ دونوں نے مل کر بھارتیوں کے کئی تیاروں کو پٹاخوں کی طرح پھوڑ دیا دشمن تیاروں نے سات ستمبر کو پہلا حملہ رات کے اندھیرے میں اور دوسرا دوپہر کے وقت کیا دشمن چھے چھے تیاروں کی فارمیشن میں حملہ کر رہا تھا چار تیارے اٹیک اور باقی دو تیارے ان کے دفاع کے لیے تھے بھارت نے جب دوسرا حملہ کیا تو امتیاز بھٹی نے ایم ایم آلم کے ساتھ مل کر دشمن کو نشان عبرت بنانے کی ٹھانی ایم ایم آلم کا جہاز آگے تھا امتیاز بھٹی انہیں کمر دے رہے تھے مقابلے کے دوران ایک جہاز امتیاز بھٹی کے رینج میں آگیا لیکن وہ بچ نکلا مسٹر بھٹی نے دل میں ٹھان لی کہ اس کا پیچھا کروں گا اور اسے تباہ کر کے ہی چھوڑوں گا مگر ایم ایم آلم نے کہا کہ اسے جانے دو باقی جہازوں سے مقابلہ کرتے ہیں اسی دوران ایم ایم آلم نے ایک بھارتی تیارہ مار گر آیا تھوڑا آگے گئے تو بھارتی تیاروں کی ایک اور فارمیشن سرگودہ کے جانے بڑھ رہی تھی شکار سامنے دیکھ کر دونوں شاہینوں کی خون کی غردش تیز ہو گئے ادھر اچانک کاؤنٹر اٹیک سے دشمن خبر آ گیا اور سارے تیارے مختلف سمت میں موڑنے کی بجائے ایک ہی سمت میں موڑ لیے ایم ایم آلم نے موقع غنیمت جامتے ہوئے ان پر فائر کھول دیے اور صرف تیس سیکنڈز میں چار تیارے ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے امتیاز بھٹی نے اپنی آنکھوں سے ایک منٹ میں پانچ تیارے تباہ کرنے کا ریکارڈ بنتے دیکھا امتیاز بھٹی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جھپٹنے پلٹنے اور پلٹ کے جھپٹنے کا جو لطف اس روز آیا پھر زندگی بھر نہ آیا آنے والے دنوں میں امتیاز بھٹی دشمن کی بیس کو بھاری نقصان پہنچانے والی فارمیشن کا حصہ تھے ان کس بہادری اور شجاعت کی خدمات کے سلے میں انہیں ستارہ جرت سے نواز آ گیا آپ ستارہ امتیاز اور ستارہ بسالت کے حقدار بھی ٹھہرے ائر کوموڈور امتیاز بھٹی کی تعلیم حاصل کرنے اور پھر پاکستان ائر فورس جوائن کرنے کی کہانی بھی خاصی دلچسپ ہے اب 18 اپریل 1933 کو بھارتی گجرات میں پیدا ہوئے تعلیم کے سلسلے میں لائل پور جو کہ اب فیصل آباد ہے آئے اور ایگری کالج سے گریجویشن کیا امتیاز احمد جوانی میں ایک ماہر سائیکلس تھے انہوں نے 1952 کے اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ایشیائی سائیکلسٹ میں سب سے آگے رہے امتیاز احمد کو تیز رفتاری سے سائیکل سلانے کا شوق تھا اور وہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے تھے پاک فضائیہ میں شمولیت کا شاید انہوں نے ابھی تک سوچا نہیں تھا لیکن وہ ایک کامیہ پائلٹ کیسے بنے تو قصہ کچھ یوں ہے کہ امتیاز بھٹی زمانہ طالب علمی سے ہی انتہائی نفیس اور دل کا شخصیت کے حامل تھے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہ ماسٹر زگری کی تیاری کر رہے تھے ان کے پروفیسر کا بھتیجہ صلاح الدین پاکستان ائر فورس کے شعبہ ایڈمن میں آفیسر تھا اور اکثر و بیشتر وہاں آیا کرتا تھا ایک دن اس کی رذر مردانہ وجاہت کے حامل امتیاز بھٹی پر پڑی اس نے جوان کو ائر فورس جوائن کرنے اور اگلے دن آفیس میں آ کر ملاقات کرنے کا کہا امتیاز بھٹی کہتے ہیں کہ اڑتے جہازوں کی برقرفتاری اور انہیں اڑانے کی کشش نے انہیں ائر فورس جوائن کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی ائر فورس کی طرف مائل ہو گئے اور وہ اگلے دن صلاح الدین کے دفتر جا پہنچے امتیاز بھٹی ائر فورس میں منتخب ہوئے تو پہلے ہی دن ان کی ملاقات سرفراز رفیقی جیسے جان عصار آفیسر سے ہوئی جن کی ایک بات وہ آج تک نہیں بھولے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امتیاز یہ آپ کا نیا گھر ہے یا آپ ہمارے ساتھ ہی وقت گزارو گے اپنے خاندان کی بجائے پاکستان ائر فورس کے ساتھ یہ سرفراز رفیقی جیسے ماہر اور حب الوطن افسر کی ٹریننگ کا ہی اثر تھا کہ تربیت کے دوران امتیاز بھٹی کے ذہن میں ایک ہی دن سبا رہتی تھی کہ کسی طرح ان کی زندگی وطن کی حفاظت میں کام آ جائے ان کی اسی طرح نے انہیں ازلی دشمن بھارت کے خلاف پہلے مشن کا حصہ بنایا تھا ائر کوموڈور امتیاز بھٹی نے انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی حصہ لیا ناظرین پاک سرزمین کا یہ جانباز اور بہادر سپوت آج پاکستانیوں کا مان ہے جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام فخر سے اونچا کیا پاکستانی قوم آج بھی امتیاز بھٹی کی احسان مند ہے موسیقی